وہ جو قیدی نمبر 804 ہے نا جائیں اس کے پاؤں پڑ جائیں کیونکہ نہ وہ مانے گا نہ ہم مانیں گے اور نہ اب عوام مانے گی یہ جو سب لوگوں کو لگ رہا ہے نا یہ جدو جہد عوام کی ہے یہ جدو جہد پاکستان کی ہے یہ جدو جہد اب پی ٹی آئے کی نہیں رہی ہے اب اس سے اندازہ لگا لیں یہاں میں ایک ایک اپنے ورگر سے یہاں ہمارے جتنے بھائی آئے ہوئے تھے جتنے ہمارے بزرگ آئے ہوئے تھے میں سب سے ملی ہوں ایک ہی نعرہ تھا سب کا عمران خان زندہ باد اور کوئی یہ نہیں کہتا تھا ہماری بیلز کرائیں ہمیں جیلوں سے نہیں جانا ہمیں تھانوں میں نہیں جانا مطلب جب آپ کی جیلوں کا ایف آئی آرز کا ایٹی اے کا ہی ڈر ختم ہو جائے تو آپ مجھے یہ بتا دیں اور میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں حسنین ظلم ہم پر ہوا مظلوم بھی ہمیں دہشتگرد بھی ہمیں مطلب ملک سے محبت بھی ہم کرتے ہیں لیکن باغی بھی ہم ہی ٹھیرتے ہیں تو ان سے صرف اتنا میں کہنا چاہوں گی کہ آپ صرف یہ سمجھیں کہ پاکستانی عوام اب آپ کے راستے میں آ کر کھڑی ہوئی ہے پاکستانی مائے بہنے بیٹیاں آپ کے ہر ظلم ستم کا جو ہے نا اس وقت مقابلہ کر رہی ہے تو اب ہار تو آپ چکے ہیں صرف اس کرسی سے اترنے کی دیرے نہیں تو عوام آپ کو اتار رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس ٹرائم میں ایٹی سی کورٹ کے باہر موجود ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آلیہ حمدہ یہاں پہنچی تھی ایٹی سی کورٹ میں اس کے علاوہ پاکستان تحریکین صاحب کی چار ہواتین جن میں وہ ماجی ہیں انہیں کیسے ڈسچارج کر دیا گیا ہے مقابلہ موجود ہیں آلیہ حمدہ کئی کیسز میں نامزد ہوئی ہیں چار ایف ای ایر میں نامزد ہوئی ہیں اسلام علیکم ساری دہشتگردی والی سلام علیکم السلام علیکم ساری نیو ایف ڈن ای گریٹ جوب ہم آپ کو دیکھ رہے تھے ہم بھی شیل کھا رہے تھے کل آپ کی ویڈیو تو ہم نے دیکھی چار ایف ایر میں آپ پنڈی کی چار ایف ایر میں نامزد ہوئی ہیں ایٹی سی میں تو ابھی آپ یہاں پہنچے ہوئی تھی کس وجہ سے میں اپنی پری ایریس بیل کر آنے کے لیے آئی تھی یہاں پر آپ کو پتہ تو ایسر میں پنڈی رہ گیا تھا دہشتگردی عدالت پیش ہونا باقی تو پنجاب کے ہر شہر میں پیش ہو چکی تھی تو انہوں نے کہا چلے پنڈی بھی صحیح تو وہ خان کہتے ہیں نا کوئی رہ تو نہیں گیا تو میں کہوں گی کوئی شہر رہ تو نہیں گیا وہ پنڈی رہ گیا تو انہوں نے کہا یہاں بھی آج اچھا پھر بھی بڑی مسکراتو ہی آپ نظر آ رہی ہیں جار ایف ایر اور ماشاء اللہ سولہ ماہ گزار کے آپ جیل سے آئی ہیں اور پنڈی احتجاج بھی کر رہی تھی وجہ کیا ہے میں لاہور میں بھی تھی لاہور کی چیف اورگنائزر بھی تھی جلسے کی پھر اس کے بعد پنڈی احتجاج پھر اسلامباد اور اب انشاءاللہ میں پاکستانیوں کو کہنا چاہتی ہوں تیسٹ میں آج شروع ہو چکا تھا اب بلکل فائنل راؤنڈ ہے تیسٹ میچ کا اور آپ دیکھیں کہ آرڈر آگیا ہے ہمارا تو آرڈر جو ہمارا آتا ہے آٹھ سو چار وہ آگیا ہے ملک پر نافذ ہو گیا ہے اور پنڈی نے تو اپنا جلوہ دکھا دیا اب منارے پاکستان لاہور یہی کچھ ہونے اور منارے پاکستان کے بعد عمران ہانے ڈی چوکا بھی کہتے ہیں بلکل ڈی چوک تو انشاءاللہ ہم تو سوچتے تھے خان صاحب اڈیالہ کا یہ آرڈر کر دیتے ہیں اب ایک دفعہ ڈیالہ ہی ہو جاتا اب خان صاحب اگر سٹیپ بائی سٹیپ پہنچنا چاہ رہے ہیں تو ہم تو جو ہمارے کپتان کی کال ہوگی ہم اس پر لب بیک کہیں گے یہ بتائیں کہ آپ بھی ایک ہاتون ہے اور اندر ایک ہاتون اسی سالہ ہاتون ہے جسے قید کیا گیا تھا ایک روز کا فیزیکل ریمان دیا گیا ملاقات ہوئی اندر ان سے میری روشن بی بی صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے میں صرف قوم کو اتنا بتانا چاہتی ہوں روشن بی بی کی طرح اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ بہت روشن ہے اس لیے کہ یہاں میں نے مائنرز بھی دیکھے ہیں جو ہمارے بچے تھے یہاں پر میں نے اسی سالہ خاتون بھی دیکھی ہیں ہمارے ٹکٹ ہولڈرز بھی دیکھے ہیں سمابیاں ہیں یہاں پر میری بہن اور آزاد کشمیر سے ہماری بہنیں آئی ہوئی تھی کسی کا حوصلہ کم نہیں ہوا اور روشن بی بی تو مریم بی بی کے لیے پیغام دے رہی تھی اور کافی زیادہ انہوں نے پیغام دی ہے وہ عوام تک ویسے ہی پہنچ جائیں گے لیکن میں صرف اتنا بتا دوں یہ حکومت ہاری ہوئی حکومت ہے اگر آپ کو ایک اسی سالہ خاتون سے ڈر ہے نا اور اس کا فیزیکل ریمانٹ دے رہے ہیں نا تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ وہ جو قیدی نمبر 804 ہے نا جائیں اس کے پاؤں پڑ جائیں کیونکہ نہ وہ مانے گا نہ ہم مانیں گے اور نہ اب عوام مانے گی یہ جو سب لوگوں کو لگ رہا ہے نا یہ جدو جہد عوام کی ہے یہ جدو جہد پاکستان کی ہے یہ جدو جہد اب پی ٹی آئی کے نہیں رہی ہے اب اس سے اندازہ لگا لیں یہاں میں ایک ایک اپنے ورگر سے یہاں ہمارے جتنے بھائی آئے ہوئے تھے جتنے ہمارے بزرگ آئے ہوئے تھے میں سب سے ملی ہوں ایک ہی نعرہ تھا سب کا عمران خان زندہ باد اور کوئی یہ نہیں کہتا تھا ہماری بیلز کرائیں ہمیں جیلوں سے نہیں جانا ہمیں تھانوں میں نہیں جانا مطلب جب آپ کی جیلوں کا ایف آئی آرز کا ایٹی اے کا ہی ڈر ختم ہو جائے تو آپ مجھے یہ بتا دیں اور میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں حسنین ظلم ہم پر ہوا مظلوم بھی ہمیں دہشتگرد بھی ہمیں مطلب ملک سے محبت بھی ہم کرتے ہیں لیکن باغی بھی ہم ہی ٹھیرتے ہیں تو ان سے صرف اتنا میں کہنا چاہوں گی کہ آپ صرف یہ سمجھیں کہ پاکستانی عوام اب آپ کے راستے میں آ کر کھڑی ہوئی ہے پاکستانی مائے بہنے بیٹیاں آپ کے ہر ظلم ستم کا جو ہے نا حصت مقابلہ کر رہی ہے تو اب ہار تو آپ چکے ہیں صرف اس کرسی سے اترنے کی دیرے نہیں تو عوام آپ کو اتار گئے بہت شکریہ جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ترکین صاحب کے تمام وکلہ پہنچے ہوئے تھے آلیہ حمزہ اپنی پری اریسٹ بیل لینے پہنچی تھی سو آپ نے ان کی آہ باتیں سنی ان کے جذبات سنے باقی روشن بی 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 باہر آنے والے ہن سے بھی بات کریں گے مجھے دیجئے جادہ تلافیس